دوستو دنیا میں بہت سے ایسے جیو تھے جنہیں صرف اتحاس سے جوڑ دیا جاتا ہے حالانکہ جلپریوں آج بھی ایک رہش سے ہے لیکن کچھ لوگوں نے جلپریوں کو دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو جلپریوں سے جڑی گھٹناوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کا دماغ گھوم جائے گا دوستو جلپریوں کو دیکھے جانے کی خبریں اور ثبوت ہمارے سامنے آئے دن آتے رہتے ہیں دنیا بھر میں ایسے کئی دیش ہیں جہاں قصے کہانیوں میں عجیب طرح کے جیووں کا ذکر ملتا ہے پسانی ڈرومہ ساؤتھ افریقہ کے کیپٹاؤن میں رہنے والی ایک ایسی محلات جنہوں نے جلپری کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے جلپری کی مدد بھی کی ہے ایک بار وہ جب ندی کے کنارے گھوم رہی تھی انہیں تھوڑی دور سے ایک آواز سنائی دیتی ہے جب وہ پاس جا کر دیکھتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے وہاں ایک اصلی جلپری ہوتی ہے جو واپس پانی میں جانے کے لیے ان سے مدد مانگ رہی تھی وہ جلدی ہی اس کے پاس جاتی ہے اور اسے پانی میں ڈھکیل دیتی ہے جس سے اس کی جان بچ جاتی ہے بھارت بھی ان گھٹناوں سے اچھوٹا نہیں رہا سوشل میڈیا پر ڈالی گئی ایک ویڈیو نے انٹرنیٹ پر تہل کا مچا دیا تھا کچھ لوگ اسے پٹنا کا بتا رہے تھے تو کچھ لوگ اڑیسا کا اس ویڈیو میں ایک عزیب و گریب جیو دکھ رہا تھا ایک ایسا پرانی جو اب سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا اور یہ جیو سانس بھی لے رہا تھا لیکن بعد میں جانچ پرطال سے پتا چلا کہ یہ جیو اصلی نہیں ہے بلکہ میامار کے کسی کلاکار دوارہ بنایا گیا آرٹیفیکٹ تھا اور اس کے گلے میں موٹر لگی تھی اور اس طرح سے اس افوا کو جھوٹا قرار دے دیا گیا ساؤتھ آئیلینڈ نیو جیلینڈ ایک بار نیو جیلینڈ کے ساؤتھ آئیلینڈ پر کچھ مچوارے مچھلی پکڑ رہے تھے تب ہی ان کے جال میں ایک انسان کی طرح دکھنے والا جیو آ جاتا ہے جو کی مرد دوستہ میں تھا مچواروں کو لگا کہ یہ کسی انسان کا مرد شریر ہے جسے سمندر میں پھیک دیا گیا ہے بعد میں پولیس نے جب اس مرد شریر کو دیکھا تو اس کے شریر کے کچھ حصے سمدر کے جیووں جیسے تھے پھر یہ کہا گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ جل پری ہے جو کئی دنوں پہلے مر چکی تھی کئی آئیلینڈ انڈونیشیا دوستو انڈونیشیا کا کئی آئیلینڈ ان جگہوں میں شمار ہے جہاں زیادہ تر جل پرییاں دکھائی دیتی ہیں مانا جاتا ہے وشویو دو کے سمیے یہاں پہلی بار جل پری دیکھی گئی تھی جس کے بعد سے آج تک کئی بار جل پری کو دیکھا جا چکا ہے جاپان کی آرمی جب اس آئیلینڈ پر نگرانی کر رہی تھی تب ہی آرمی کے کچھ فوجیوں دوارہ یہ دعوی کیا گیا کہ انہوں نے سمندر کے اندر انسان جیسا دکھنے والا جیو دیکھا ہے جب انہوں نے نزدیک جا کر دیکھا تو پتا چلا اس کا سر انسان کی طرح تھا اور اس کے دانت بہت ہی زیادہ بڑے تھے اور اس جیو کی پوچھ بھی تھی جو کسی مچھلی کی طرح تھی جب آرمی نے ستھانیے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تب انہوں نے بتایا کہ یہ جیو یہاں اکثر آتے ہیں بینبیکولا سکوٹلینڈ سن اٹھارہ سو تیس میں یہاں پہلی بار جلپری کو دیکھا گیا تھا جب ایک مہیلا سمندر کے اندر تیر رہی تھی اور اس نے سمندر کے اندر دوسری مہیلا کو دیکھا جو کی اس سے چھوٹی تھی اس کا آدھا شریر مچھلی کی طرح تھا جس کے بعد بہت سے لوگ اسے دیکھنے پانی کے اندر گئے ان میں سے کئی لوگوں نے جلپری پر پتھر بھی مارے جس سے وہ گھائل ہو گئی اور وہاں سے چلی گئی کچھ دنوں بعد اس کی لاش سمندر کے کنارے پر ملی دوستوں کہتے ہیں دنیا بھر کے سمدری یاتریوں اور ناوکوں نے جلپریوں کے دیکھ جانے کے دعوے کیے ہیں اپنی کریبینز کی یاترہ کے دوران کرسٹوفر کولمبس نے بھی ایسا دیکھنے کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس جیو کو دیکھا تھا اور وہ بھی ایک نہیں تین بار کچھ ورشپور گرین لینڈ کے سمدر میں ایک پنڈوبی میں سوار کرمچاریوں نے ایک ایسا ویڈیو جاری کیا جسے جلپریوں کے ہونے کے نشان کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے ان کے مطابق اچانک ایک وچتر سے پرانی نے ان کی پنڈوبی کے شیشے پر ہاتھ لگایا جس کی چار انگلیاں تھی اور ایک انگوٹھا تھا اور پھر وہ تیجی سے دوسری اور تیرتا ہوا چلا گیا دو منٹ اور سترہ سیکنڈ کے اس ویڈیو کے سچ یا جھوٹ ہونے پر ابھی تک وشیشگیوں کے بیچ بحث چل رہی ہے دوستو کچھ دنوں پہلے ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جو دکھنے میں ایک دم جلپری کی طرح دکھ رہی تھی اسے دیکھ کر کافی لوگوں نے یقین کر لیا تھا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اصلی کی جلپری ہی ہے لوگوں کے مطابق یہ جلپری سمدر کے کنارے بےہوشی کی اوستح میں پائی گئی تھی سکن کلر میں پاردرشی شریر والی اس جلپری کو دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی لیکن بات میں کچھ لوگوں نے یہ کہہ کر اسے بھی جھٹلا دیا کہ یہ ویڈیو مشہور فلم پائرٹس آف کریبین کی شوٹنگ کے دوران لیا گیا ہے اور یہ جلپری نہیں بلکہ شوٹنگ میں یوز ہونے والی پروپس یا آرٹیفیکٹ ہیں دوستو ہماری کئی پورانک کتھاؤں میں جلپریوں کا ذکر کیا گیا ہے جس سے ہم اس بات کو جھٹلا نہیں سکتے کہ جلپری کا اسیدو ہوتا ہے ان کا ذکر ہمیں مہا بھارت اور بھارتی رامائن کے تھائی اور کمبوڈیای سنسکرنوں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے جہاں راون کی بیٹی سوڑن مچھا کا اُلےک کیا گیا ہے جو کی سونے کی جلپری تھی جب حنمان بھگوان شری رام کے لیے لنکہ تک رام سیتو بنا رہے تھے تب راون کی بیٹی سوڑن مچھا نے ان کا راستہ روکنا چاہا تھا اور وہ ان پتھروں کو چُرہ لیتی تھی جو رام سیتو بنانے کے لیے اس سمال میں لائے جاتے تھے مہا بھارت کے انسار ارجن کی پتنی اُلوپی کا بھی ذکر کئی جگہ جلپری یا مچ سکنیا کے روپ میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بھگوان وشنو کے مچہ آفتار کا اُلےک بھی دیکھنے میں آتا ہے جس کے شریر پر اوپری بھاگ مانو کا اور نچلا حصہ مچھلی جیسا تھا جلپریوں کی کچھ وشیشتاؤں کا ذکر گریگ کتھاؤں میں بھی ملتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ جلپریوں سنگیت سے پیار کرتی تھیں اور اکثر گاتی تھی کئی ویگیانیکوں کا ماننا ہے کہ جب انسان اپنا وکاس کر رہا تھا تو شاید اس نے پانی میں رہنے کے لیے اپنے انگ بھی وکسط کر لیے ہوں کیونکہ وکاس کے دور میں کئی بدلاؤں انسانوں میں دیکھے گئے ہیں بھلے ہی جلپریوں کی اسچتو کا کوئی ویگیانیک پشتی کرن کہیں بھی نہیں ہے لیکن آج کے اس دور میں پورانک کتھاؤں کو پوری طرح سے جھٹھلایا نہیں جا سکتا اور یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ ایسے بہت سے رہسے ابھی بھی دفن ہیں جن کو ویگیان بھی ڈھونڈ نہیں پایا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو روچک لگی ہوگی اب اجازت چاہوں گا ویڈیو میں بنے رہنے کے لیے دھنیواد